کیونکہ اب پھر ہندو بیٹھے گا وائٹ ہاؤس پر وہاں سے ساجش کرے گا ان کا دماغ دیکھو پاکستانیوں گا ٹھیک ہے ورڈ بینک چلانے کے لیے آپ کہاں سے اکینیاں سے لے کر آئیں گے براہ اوبامہ چلائے گا ورڈ بینک اجیے بنگا آج چھوڑ جائے تو مایکرو سافٹ کہا گیا آپ مایکرو سافٹ کون چلائے گا آپ کا گوگل کون چلائے گا آپ کی پیپسی کون چلائے گا آپ کے فیڈ ایکس کون چلائے گا اجلی اور پیٹرول کے بلند نرخوں نے پاکستانیوں کے زندگی اجیرن کر دی ہے جس میں ابھی مزید اضافے کے خدشات بھی موجود ہیں اور ان کا حزبن جو ہے وہ فار رائٹ سے بلانگ کرتا ہے بلکہ وہ کیتھلک کنولٹ انہوں نے کیا ہے اور ان کو بتا رہا ہوں کھٹی ڈکا رہے ہیں لاہور کے سٹوڈیوز میں کھٹی ڈکا رہے ہیں ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کے پاس آمدینی نہیں ہوگی تو ریاست کیسے کام کرے گی معاملات کیسے آگے بڑھیں گے بنیادی ضرورت کے ترکیاتی کام پھر کیسے ہوں گے تعلیمی دارے ہسپتال پانی بجلی سڑکیں یہ سب کیسے بہتر ہوگا نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ پورے امریکہ کے اندر چاہے آپ کوئی بڑی سے بڑی کمپنی لے لیجئے یا کوئی بھی راجنیتک پارٹی لے لیجئے یا وائٹ ہاؤس لے لیجئے ہر جگہ جو انڈینز ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں بڑی سے بڑی پوسٹ پر وہ وہاں پر موجود ہیں لیکن پاکستانی کئی پر بھی آس پاس دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کارن کیا ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو وال پر دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن آپ یہ غلطی کر رہے ہیں بھارت کے اندر کیونکہ آج آپ چل بھی صرف بھارت کی وجہ سے رہے ہیں آپ اگر زیادہ آنکھیں دکھائیں گے تو آپ کے پریزنڈ بائیڈن کی سپیچ کون لکھا کرے گا وہ بھی تو بھارتی ایک لکھتا ہے برڈ بینک چلانے کے لیے آپ کہاں سے اکینیاں سے لے کر آئیں گے براک اوبامہ چلائے گا ورڈ بینک اجے بھنگا چھوڑ جائے تو مایکروسافٹ کا کیا آپ مایکروسافٹ کون چلائے گا آپ کا گوگل کون چلائے گا آپ کی پیپسی کون چلائے گا آپ کا فیڈیکس کون چلائے گا اور اوشا اوشا ان کا نام ہے اور میں یہ صرف یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بھارت کی تھی صرف اس کے اس کے کڈینشلز بھی چھنکے اس کے کوالیفکیشن بھی ییل سے لاسکون سے اوپڑی اس کے پیرنٹس بہت دونوں پروفیسر ہیں رناطل پردیسے ہیں لیکن یہ کہ کوئی ایسے نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ چلتا پھرتا سامنے آگیا ہے اور کل سب سے بڑی بات یہ ہے اور ان کے بچے کا نام بھی ویوک ہے ان کے تینوں بچوں کا اور سب سے بڑی بات جو میں سب سے زیادہ پرائیڈ کے ساتھ چیز یہ کہتا ہوں ہمیشہ شیز پریکٹسنگ ہندو اور ان کا ہزبن جو ہے وہ فار رائٹ سے بلانگ کرتا ہے بلکہ وہ کیتھلک کنورٹ انہوں نے کیا ہے اور وہ بہت سپورٹی میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں جہاں انہوں نے ماتے پر تلک لگایا ہے جے ڈیفائنس میں اس چیز کی بہت زیادہ اس کی ویلیو کرتا ہوں کل میری رامہ سوامی سے میری ملاقات ہوئی ہے ریپبلکن نیشنل کنونیچن میں اور فیوچر میں پھر ملیں گے میرا وہ ہیرو ہے ہماری ریپبلکن پائٹی کنزروٹیزم کا فیوچر ہے وہ اور میں اس کی مزید اس لیے عزت کرتا ہوں کہ اس پریکٹ سنگھ ہندو اسی وجہ سے میں ریشی سونک کی ریسپیکٹ بھی کرتا تھا کرتا رہوں گا کہ اس پریکٹ سنگھ ہندو کیوں ہماری نکی ہیلی جن کا نام نمرتا رندھاوہ ہے میں بھی جیٹ ہوں وہ بھی جیٹ ہے انہوں نے اپنی سکھی ڈیناوز کر دی وہ اپن لیگ گلے میں کراس پہن کے کہتے ہیں میں کرسچن ہوں حالانکہ ان کا مالنس جو ہے آج بھی ٹرمن پیریں گے اس کے بعد ہمارے بابی جندل ہیں وہ بھی ریپبلکن ہیں کنزروٹیف ہیں گوھرنر ہے چکے نیو آرلین کے انجابی ہندو ہیں لیکن انہوں نے بھی ڈیناوز کر کے وہ کہتے ہیں میں کرسچن ہوں یہ کمزور لوگوں کی کمزور پرسنیلٹیز کی علامتیں ہوں جو جو بھی آپ کا مذہب ہے اور ہر مذہب اچھا ہے دنیا کا اس کو پریکٹر پر آپ اپنے موں پہ زیادہ پاورڈر لگا لینے سے گورے نہیں بن سکتے میں آج بلو قسم کے لینس پہل لوں تو میں بریڈش نہیں بن سکوں یہی کمزوریاں ہے لوگوں میں اور میں اس چیز کو پرسنیلٹی کا فلاہ سمجھتا ہوں تو یہ حقیقت نہیں لے کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں اور دوسرا دیکھیں بات یہ ہے میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں ہم لوگ تو یہاں آتے ہیں لوٹے پھوٹے دیکھیں کہیں سے جان بچا کے بھاگنا پولٹیکل اسائلی ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے کہیں پڑھ کے آنا ویزے لے کر آنا ایک الگ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں ڈائیس پر آنا کہا کریں ہم پولٹیکل اسائلی ہیں میں بلکل پڑھتا ہوں پولٹیکل اسائلی کے ڈیفینیشن میں میں اپنی جان بچا کے بھاگا تھا اور اس کنٹری نے مجھے پناہ دی ہے اور ہر پاکستانی کی حالت یہی ہے جو آدھے اس وقت ٹرکی کے پاس ڈوب جاتے ہیں سمندر میں آدھے جو بچ جاتے ہیں سارے پولٹیکل اسائلی وہ جان بچا کے بھاگے یا پیٹ بھرنے کے لیے ہم چیپ لیبر آتے ہیں مجبوریوں سے آتے ہیں ہم تعلیم لینے نہیں آتے ہمیں کمپیر نہ کیا کریں بھارتی انڈینز کے ساتھ وہ ٹیکنوکریٹس ہیں ٹیکنوکریٹس انڈینز کے ساتھ میں کمپیر کیا کریں یہ دو پروفیسوروں کی بچی ہے عوشہ اور دوسرا جو ریچی سونک کی ریچی سونک کی بھو بہت بہت بڑی امیر فیملی سے رلیشنشپ ہے وہ کی بچی ہے لیکن ہمارا اس وقت اور دوسری ایک بات بتانا چاہوں گا اپنے دوسرے میں یہ تو نہیں کر گوں گا اس پر اچھا نہیں لگتا لیکن ابھی تک کسی پاکستانی سے میں نے کسی پاکستانی کنونشن کے اندر نہیں دیکھا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں لاہور کے سٹوڈیوز میں کھٹی ڈکار ہیں ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کیا ہمارے ساتھ گیم ہو گیا ہے وہ کہہ رہا ہاں ہاں چودری صاحب ہمیں بھی لگتا ہے ایک ساجش ہو گئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ساجش ہو گئی ہے کیونکہ اب پھر ہندو بیٹھے گا وائٹ ہاؤس پہ اور وہاں سے ساجش کرے گا ان کا دماغ دیکھو پاکستانی ہوگا ٹھیک ہے میں دو تین باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کلچرلی انڈینز کیوں سیکسسفل ہوتے ہیں میں یہاں پہ پاکستانیوں کی مزاک اُڑانے کے لیے آج کے میجر لی رائٹ کا استعمال نہیں کروں گا پاکستانی خود کافی ہیں اپنی خود کی مزاک اُڑانے کے لیے تو اس کے لیے ان کو گورہ واریہ کی ضرورت نہیں ہے they keep on making fun of themselves کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا میں کہ ان کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی ہے تو اب یہ پولیسی کنٹرول کرے گا پھر ظاہر سی بات ہے یہ انڈیا کی سائیڈ لے گا یار چھوٹا دماغ چھوٹی سوچ رائٹ اچھے یہ بھی ڈسکس ہوا ہے پاکستانی ٹیلیویجن چینلز کی بات کروں میں یوٹیوب کی بات نہیں کروں ٹی وی چینلز یہ بھی ڈسکس وہاں پہ بلا ہوا ہے کہہ رہے صاحب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا وہ تو ہندو ہے تو پھر پھر تو انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ان کے پھر سے اچھے ہو جائیں گے اور یہ کیسے ہو گیا ہے یہ کیسے مطلب they are unable to come to terms دوستو جو پچھلے میجرلی رائٹ میں نے کر رہا تھا اس میں میں نے آپ بتایا تھا نا جیڈی وینس کا سٹیٹمنٹ جب اس نے بولا تھا کہ UK becomes the first اسلامیسٹ نیوکلیر سٹیٹ اس میں میں نے انیلائز آپ کو کر کے یہ بتایا تھا کہ ساب جو لوگ گھل مل نہیں سکتے وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے ریٹ اب جیڈی وینس کیا کہتا ہے جیڈی وینس کیتھلک ہے وہ ایسائی ہے اس کی بیوی ہندو ہے شادی کے بعد بھی وہ خود ایسائی ہے اس کی بیوی ہندو ہے وہ کیا بولتا ہے کہ مجھے ایک بہتر عیسائی بننے کے لیے میری وائف نے یعنی کی جو اس کی وائف ہے جیڈی وینس کی کہتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے اس نے پریرد کرا کہ تم بہتر عیسائی بنو کیونکہ میں تو ایسی تھا ٹھیک ہے ماں باپ عیسائی تھے اس لئے وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوگیا لیکن اس نے کبھی ریلیجن کو سیریسلی نہیں لیا تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے جہاں پر بات کی جاری ہیں انڈین کے لیے کہ انڈین کی پرکار سے جو ہے نا امریکہ کے اندر ہر ایک کمپنی میں ہر ایک بڑی پوشٹ پر جو ہے نا انڈین وہاں پر موجود ہیں اب اسے کے پیچھے کی وجہ کہ اگر ہم بات کرے تو جیسا کی ویڈیو کے اندر بھی چرچہ کی گئی ہیں کہ جو پاکستانی ہے وہ تو پاکستان کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں کسی بھی طریقے سے عوید طریقے سے ناؤں میں بیٹھ کر جو ہے نا یوروپ کی طرف جاتے ہیں امریکہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا ایک اچھی اچھی جندگی بیتانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھی وہ کوئی پڑھائی لکھائی پر کسی بھی پرکار کا کوئی کام کرنے پر ان کا فوکس نہیں ہوتا ہے ان کا جو کام ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر وہ دو نمبری کے کام کرتے ہیں پھر وہ وہاں جا کر بھی وہ اسی پرکار کی دو نمبریاں کرتے ہیں لیکن انڈینز جو ہے جو بھارتی جو ہے وہ پڑھ لکھ کر جاتے ہیں آئیٹی فیلڈ سے گریجویٹ ہو کر جاتے ہیں اور امریکہ کے اندر جا کر جو ہے نا بڑی بڑی کمپنیوں میں جھوپ کرتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں اور دیرے دیرے اپنے کام کے بلبوتے پر جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں اور بڑی بڑی پوشٹوں پر جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر جو نا بلکل بھی پاکستان اور بھارت کا جو کمپیریجن کیا جاتا ہے وہ بلکل بھی نہیں بنتا ہے کیونکہ ایک طرف پاکستانی جو جان بچا کر بھاگتے ہیں دو نمبری کام کے لیے دوسری طرف جو بھارتی ہیں وہ جو ہے نا پڑھ لکھ کر جو ہے نا جاتے ہیں اور وہاں پر کام کرتے اور کام کے بلبوتے پر جو ہے نا بڑی پوشٹا حاصل کرتے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد